اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے بائیس اپریل دوہزار چوبیس پیر کا دن ہے آج کا مین ایشو جو ہوگا وہ ہم مفادی آمام ہی بیاد ایشوز کے اوپر گفتگو کریں گے سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ سانیا بلدیا ٹاؤن کیسے محسوم جانے بتا خوری کی آگ میں جھلس گئی اور ہمارا کوئی ادارہ کچھ نہیں کر سکا یہ سوال آپ اٹھتے رہیں گے کہ یہ کیسا ملک ہے کہ ہم ایسے ملکوں میں ایسا لوں گا کوئی علاج نہیں کر سکے آتے ہیں پہلے سائفر کے کیس کی طرف بہت زبردہ سمات ہوئی ہے نوٹ کر لیں میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ عمران خان بائیزت بری ہوں گے اس کیس میں اس میں عمران خان اور شاہ محمود کرشی بائیزت بری اور میں اس حالات میں نہیں آنا چاہتا کہ یہ والا کیس جو ہے نا یہ ریمانڈ کا کیس ہے یہ ایکویٹر کا کیس ہے نوٹڈ ڈاؤن بار بار جس لیے بار بار میں کہتا رہا کہ اس کو بحث کر کے مکمل ختم کریں اسے خالی سسپنشن میں مت جائیے گا یاد رکھیے گا چلیں آپ کو لے چلتے ہیں اور ایف آئیے نے آج کمال کیا عمران دلی شاہ صاحب نے وہ انہوں نے سائفر گائیڈ لائن سے متعلق جو ہے نا بک سا پتہ نہیں یہ بک آج چپی ہے کل چپی ہے پرانی ہے اور اس پہ پھر سوال بھی اٹھا کہ کیا یہ جو بک جو پیش کی گئی ہے یہ خفیہ دستاویز ہے جسے عمر فاروق صاحب کا استعبار اور اس پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے جواب دیا گیا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بک صرف آفیشل استعمال کے لیے کلاسیفائیڈ ہے اور یاد ہوگا اور یہ پھر یہ بتایا انہوں نے کہ یہ کتاب ڈیپٹی ٹیلی جنرل کے نام پر ایشو ہوئی ہے تاکہ عدالت کے فیصلہ لکھنے تک یہاں موجود رہے یہ بک جس کے شخص کے نام ایشو ہوتی ہے اس نے ہر چھے ماہ میں بتانا ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ ایف آئی کے پروسیکیوٹر بتاتے ہیں اس پہ عدالت کے لیمارکس بڑے زبردست تھے اور یہ پوچھا گیا کہ یہ دستاویزات خفیہ دستاویز ہے یا سائفر ہی خفیہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور جواب تھا کہ ہر کوڈیڈ دستاویزات سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور ایف آئی یہ پروسیکیوٹر نے سائفر گائیڈ لائنز کی جو کلاسیفائیڈ کابی عدالت نے پیش کی اس کا حوالہ دے رہے ہیں ملزم کے وقلہ کی جانب سے وہ ٹرائل کے دوران بار بار فرام کرنے کی صدا کے باوجود ٹرائل عدالت تک پیش نہ گئے گئی لیکن سائفر اور اس کی گائیڈ لائنز سامنے آنے کے بعد بغیر ہی جرم ثابت ہو گیا اور وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم عمران خان اور سابقہ وزیر خارجا شاہ ملکرشی کو سزا سنا دی گئی ہے تو صحیح نا سائفر ہوتا گیا یہ عدالت کے ریمارک تھے اس کانٹیکس میں میں تو اس کو دستہ وزیر دور ہی کہوں گا یہ عمران خان صاحب وقیر صلی اللہ علیہ وسلم بگو ٹھیک کہا انہیں بڑا متبرک صحیفہ ہے لیکن سلمان صفدر کے پاس یہ موجود ہے روسی کے ذریعے انہوں نے جرابی کی تھی یہ پروسیکوٹر کا سائفر کا مطلب نہیں معلوم ہو جائے تو اس کے کوٹ توڑے جا سکتے ہیں یہ فائی پروسیکوٹر کہتے ہیں سائفر کی تیم فاہم ہوتی ہیں کوڈیٹ انکلئر اور تیسرا لٹرل لٹرل کا مطلب یہ ہے حقیقی طور پر جو کہا گیا وہ بتایا گیا اب بھس گئے ہیں صرف سائفر نہیں بلکہ اس کا مطلب ہی محفوظ رکھنا ہوتا ہے یہ فائی کے پروسیکوٹر نے بتایا اور اچھا یہ جو بڑا زبلدستہ سوال کہ سائفر کو انٹرسپٹ کیا جا سکتا ہے جسے میاک گل انگزہ میں کوڈیٹ سائفر کسی سطح پر انٹرسپٹ نہیں ہوتا حدارت میں پیش کی سائفر گیڈلائن بوک سے بتایا جو سوال آئے کتاب کے اندر سے پڑھ کر بتائیں سائفر کو اکاؤنٹیبل ڈاکومنٹ کیسے کہیں گے چپٹر آٹھ میں لکھا ہے ایک دفعہ سے انٹرسپٹ نہیں ہوگا بلکہ بار بار تو تب ہی معلوم نہیں ہو سکے گا یہ کتاب ٹرائل کورڈ کے سامنے تھی ٹرائل میں دی تھی لیکن کورڈ دلائل میں دی تھی لیکن کورڈ میں نہیں دی تھی سپیشل پروسیکیوٹر کسی مجازہ افسر کے پاس یہ ڈاکومنٹ بھی نہیں جا سکتا اٹرانی جنرل نے سیٹیفکیٹ دیا یہ بڑا اہم سوال ہے یہ صرف سائیکر نہیں بلکہ سارے آفیشل سیکرٹ ریکارڈ پر آتا ہے اور میرے ٹیکس ریٹرن پابلک ڈاکومنٹ نہیں صرف ایپ بی آر کے ریکارڈ کے لیے ہیں اور یہ عدالت کے ریمارک سے ہمیں خصوصی طرح پر علم نہیں کہ سائیفر کیا ہوتا ہے آپ نے بتایا ہے میں نے تو اس دسوید کو دور سے دیا نہیں یہ جو بات ہے نا یہ عدالت کے سامنے جو رکھی گئی ہوئی ہیں اور سماعت کلتہ کے لیے ملتوی ہوگی ہے سائیفر میں عمران خانہ بری ہے اور جتنا عرصہ یہ رہے ہیں کون جواب دے گا کون قصور ہوا رہا ہے اس کا لٹکانہ جتنا بھی ہو کیسز اور تیار ہوئے ہیں عمران خانہ لیکن سائیفر میں بھی بری عدت میں بھی بری باقی دونوں جو کیسز ہیں جو خاص طور پر توشہ خانہ ریفرنس ہے الیکشن کمیشن کا بھی اور میں بھی سانے آپ کو یاد ہوگا گیارہ سپتمبر دوہزار بائیس کو کراچی کی بلدیا فیکٹریم آگ بڑا گوٹی تھی اور وہ آگ کیسی تھی کہ اس میں جلس کر دو سو ساڑھ مزہور الاغ اور پچھاس کے قریب زخم ہوئے آتش زنی کے مقدمہ میں ایمکیو ایم کے سابق زبائی وزیر رعوف صدیقی کراچی تنظیم کے صورہ حماد صدیقی ایمکیو ایم کو سیکٹر انچارج عبد الرمان بولا زبیر چڑیا حیدر آباد کے تاجر ڈاکٹر عبدالستار خان عمر حسن قادری اکوال عدیب خانم کیپٹری فیکٹری کے چوکیدر شاروخ فضل احمد رشد محمود علی محمود کا ملزم قرار دیا گیا تھا اور عدالت نے فیصلی میں برقرار وقرار دیا تھا کہ فیکٹری میں آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی ہے ملزمان پر الزام تھا کہ انہوں نے کراچی تنظیمی کمیٹی کے صدیقی کے حماد صدیقی کے انکوں پر بتے گیا تو مدائی کے پر فیکٹری میں آگ لگائی ہے مقدمہ میں فرنسک شوائیت کیمیکل ریپورٹ کے علاوہ اس تغازہ نے چار سو گواب بھی پیش کیے تھے کیا انصاف بیٹا اجاز اور فیان اس واقعے میں علاق ہوا تک کہنا تھا کہ دہشتگردی کا واقعہ تھا مالکان سے بتا مانگیا گیا جو انہیں نہیں دیا اور ان کے بیٹے سے میں دو سو چھاٹھ افراد جلز کر جلنے دیا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ مالکان بھی شریک ہے جنہ میں انہیں بھی سزا دی جائے سب آپ بتا مانگ نہیں ہے تو کس سے آپ کہا جا سکا چلیں سعیدہ بھی خود اس فیکٹری میں کام کرتی لگتا چانت طبیعت خراب ہونے کے بعد بات جب ملازمت چھوڑی تو بیٹا اس فیکٹری میں ملازمت کے کام کرنے لگا اور سعیدہ بھی سوال کیا کہ مالکان کے جنہوں سے نو کروڑ پر دینے کی بات ہوئی جی ایڈے میں اس کا ذکر آیا وہ نو کروڑ پر کہاں ہیں جو لوائی کو نہیں مل سکے رٹھارہ سالہ سلیم احمد بھی حلاق ہوئے ان کے باتے ہیں کہ وہ مالکان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں جب آگ سن کر پہنچے تو فیکٹری مینجر نے ترخواست کی کہ ملازمت کا تعلق کھولیں مگر آسا نہیں اگر مرکزی درمازمت کا تعلق کھول دیتے تو شاید کوئی جانے بچ جاتی کئی سال ہو چکے ہیں مگر زخم ابھی بھی مندمل نہیں رینجرز نے مقدمے کا رخ موڑ دیا ہے اس میں ابتدائی طور پر فیکٹری کے مالک عبدالعزیز ان کے دونوں بیٹوں اٹھ شاید میں جنرل مینجر چار چاکی درار پار غفلت کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تاہم اس مقدمے میں اس وقت دوسرا روک اختیار کر گیا جب دو ہزار پندرہ میں رینجرز دیتے طرف سے ہائی کورڈ میں جائی ٹی رپورٹ پیش کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ بتا نہ ملنے پر فیکٹری کو آ لگئی اور اس حمل کو دشت کردی کر آ دیا دوزار سولہ میں دوبارہ تحقیقہ مقدمہ درج کیا اس سال کے آخر میں سیکٹر انچارج ایمکیم رفاہن اور ایمان بولا کو بیرون مولد سے گرفتار کیا رعوف صدیقی کیوں مقدمہ میں شامل ہوئے اور رعوف ریوان بولا کے کہنے پر ایمان بیان میں کہا کہ اماد صدیقی کے حکم پر اس نے زبیر کو آگ لگانے کے لیے کہا اور اس کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ رعوف صدیقی نے مالکان خلاف مقدمہ درج کرایا اور اس مقدمہ خاتمے کے لیے چالی سے پچاس ملین رقم طلب کی سپیشل پرسیگورٹ ساجد محبوب نے دلائل دیتے گا رعوف صدیقی نے دباؤ ڈال کر فیکٹری مالکان کے خلاف مقدمہ درج کرایا ملزمان عبدالعبان بولا نے بھی بیان میں اطراف کیا کہ رعوف صدیقی اور ہماس صدیقی انہیں متاثرین اور مالکان کے درمیان معاملہ حل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا اور سیکٹرمنٹ کے لیے فیکٹری مالک سے چار پانچ گو روپے وصول کی فیکٹری مالک اٹھ سے نے بھی اپنے بیان میں رعوف صدیقی کا نام لیا تھا امکی امرینما رعوف صدیقی موقف تھا کہ واقعہ بعد انہیں وزارت سے استیفہ دیا تھا اور یہ فیکٹری کی مالک اور ریمان بولا نے سنی سنائی باتوں پر اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور ترخواست بھی دائر کی کہ برنو جانا چاہتے ہیں لیکن اس ترخواستہ نے کہا کہ وہ بھاگ جائیں گے ترخواست مسترد کر دی اور فیکٹری میں آتا شکر دی یہ واقعہ برا بنائی گی جی ایٹی رپورٹ کے مطابق یہ حادثہ نہیں دہشت گر دی تھا متعددہ مومی قومی مومنٹ کی کراچی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ حماس حدیقی کے ایمان پر کارکروں نے کیا یہ جی ایٹی رپورٹ میں کیا کہا گیا اور تحریک انصاف کے فاقی وزیر علی زیادی کی جانب سے لیاری آمون کمیٹی کے سربراہ عزیر بلوچ اور فیشرمن کوپلٹیو سوسائیٹی کے چیرمن نصار مرائی کے جی ایٹی اس پر تفسرے اور سامنے لانے کے مطالبات کے بعد آتی ہے کامات پر حکومت سندھ کو دونوں جی ایٹی کے ساتھ بلدیا فیکٹری واقعے کی طرف جی ایٹی منظر بھی لائی تھی یہ واقعہ جی ایٹی واقعے کے ڈھائی برس بر یعنی جون دوہزار پندرہ میں بنائے گئی اور تقریباً پانچ برس بر منظر عام پر رہے جی ایٹی نے پولس کی تحقیق پر کئی سوال اٹھائے اور کہا کہ تحقیق غیر پیش رہنا طریقے سے کی گئی ایف بی آر بہی بہنی سے دائر کی گئی ایف آئی آر جو ہے اور اس میں اندرونی اور برونی دباؤ کا عمل شکارت جیسے دیشت کر دی کہ باقیوں کو عام قتل کی شکل دی دی لہذا پہلے سے دائر ایف آئی آر واپس لینے لی جائے اور نیس جیس ایف آئی آر درچ کی جائے بیس کروڑ یا فیکٹری میں شیئر دیں علی انٹرپرائزز کے مالک ارشد اور شاید نے دبائی میں بیان ریکارڈ کرایا کیونکہ دونہ بھائی اس کے باقیے کے چند ماہ بعد دبائی منتقل ہو گئے تھے اور دو تین ماہ بار مائی جون دو ہزار بارہ کو شاید بھائیلا نے ایم کی ایم بلدیا سیکٹر کے انچارج اسکر بیگ کے بھائی باجد بیگ سے پروڈکشن مینجر منصور کے دفتر ملاقات کی تھی ماجد نے کہا کہ سیکٹر انچارج اب ہم سے کروڑ روپے لینے کی بات کرتے ہیں مالکان کے مطابق انہوں نے اس بھتے کو اضافے کی کوشش کی سمجھ کے نظر دارست کیا اس عرصے میں اس کر بے کو اٹھا کر ایمان بولا کو بلدیا سیکٹر کا انچارج بنا دیا گیا ایک روز فیکٹری میں ایمان بولا نے کار کے سامنے آ کر دمکی دی کہ بھتے کا معاملہ حل کریں اور ایم کیوم کی کراچی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ حماس صدیقی سے رابطہ کریں اس نے بیس کروڑ روپے یا فیکٹری میں حصہ دینے کی بات کی ملزم رزوان قریشی نے جب جی ایڈی کو بتایا کہ مرکزی رہنمہ حماس صدیقی نے فرنٹ مین بریمان بولا کہ ادھر یہ بیس کروڑ پر بتا مانگا تھا فیکٹری مالکان نے اس بلدیا کہ سیکٹرین چارج آسکر بیگ کو اگاہ کیا جو اپنی بھائی ماجد بیگ سمیت انہیں عزیزہ آباد میں نائن زیرو لے گئے جہاں وہ کراچی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ حماس صدیقی اور تارک سلوم سہیم سے ملے اور بتایا گیا کہ پارٹی مالکان پارٹی کے ہمدرد انہیں بھتے کے معبرے بارے میں اگاہ ہیں تلخ علامی ہوئی حماس صدیقی اور فروق نے اس پارٹی پالیشی قرار دیا اور مطالبہ اس دس پتار انہیں سے انکار کر دیا کچھ تیونے بعد ہم آس دیگئے ہیں سیکٹر انچارجر سبے کو معتل کر دیا اور جوائنٹ سیکٹر انچارجر نے سوران بھولا کو سیکٹر انچارج بنا دیا اور زمان بھولا کو بیس کروڑ رپیہ بتا وصول کرنے کا حکم دیا کیسے لگی اکاؤنٹ عبد المجید بتاتے ہیں کہ جی آئی ٹی کو بتایا گیا کہ واقعی روز رات کو ساڑھے آٹھ بجے کہ قریب شاید بھائیلہ نے دفتر سے فائل لینے کے لیے کہا جو گدام کے بیر اس کے قریب آقے تھی اس طرح اس نے عجیب سی بہبو محسوس کی جو اس سے قبل کبھی محسوس نہیں کی دفتر سے باہر آیا اور اس نے آگ کی چنگاریاں دیکھی اور پلک چھپنے میں شولے بند ہو گئے وہ خفصدہ ہو گیا اور انظامیہ کے دفتر کی در بھاگا ڈیکٹر سٹام کے ساتھ پہنچا اور حکم دیا کہ مین سو چوف کہا دیں تاکہ شارکر سرکر سے بچا چاہ سکے انہیں بتایا کہ وہاں گرمائش اس قدر زیارہ تھی کھڑا ہونا دشوار تھا اور پروڈکشن مینجر اصل جو بات ہے یہاں پر جو حالات اور واقعت سامنے آپ نے دیکھیں وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حالات کیا ہیں میں زیادہ باتیں نہیں بتاتا لیکن صورتحال آپ کے سامنے ساری رکھ دی ہے قدام میں جو حال ہوا آپ نے وہ سارا دیکھ لیا جی ایڈی نے اپنے رپورٹ میں بیان میں کہا کہ فیکٹری کے دروازے بند نہیں رہتے ماں سوائے قدام کہ جہاں سے ڈینم کی سامان کی منتقلی ہوئی ہے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ فیکٹری سے محفوظ نکلنے والے مزدوروں اکنے بھی اس بات کی تصدیق کیا کہ کیسے آگ لگی اور کیا واقعہ ہوا اجاز چاہتا ہوں آخر میں صرف بات صرف اتنی سی ہے نو مہی کے واقعے میں مران خان صاحب کو انوالف کرنے کی بلکل بربور کوشش چل رہی ہے اب ہوتا کیا ہے وہاں بھی مران خان صاحب انشاءاللہ سرخ روگ ہو جائیں گے اجاز چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ باکسان جندہ بات